نمسکار دوستو پنجاب اور ہریانہ کے شمبوب آرڈر پر ڈٹے کسان نیتاؤں کے ساتھ موڈی سرکار کے کندریہ منتریوں کی بیٹھک کا چوتھا دور کل دیر رات تک اور قریب اگر چار بیٹھکوں کا دیکھیں تو قریب بیس گھنٹے کی باتچیت اور بیس گھنٹے کی باتچیت کے بعد کل کی باتچیت میں سرکار کی طرف سے ایک اہم پرستاؤں کسان نیتاؤں اور وہ پرستاؤں اس باتچیت کے بیچ نکلی جس پرستاؤں میں سرکار کی طرف سے کہا گیا منتریوں کی طرف سے کہا گیا آدھیرات کو میڈیا کے سامنے بھی کہا گیا کہ ہم نے کسان نیتاؤں سے کہا ہے کہ پنجاب میں چکی وارٹر لیبل دھانہ اور گیہوں کی لگاتار کھیتی کی وجہ سے بہت نیچے گیا ہے اس لئے پنجاب اور دیش کے کسانوں کے ہٹ میں بھی ہوگا کہ پنجاب کے کسان ڈائیورسی فائے کریں اس لئے ہم نے ایک انویٹیب اور آؤٹ آف باکس آئیڈیا پر پیچار بھی مرس کیا ہے کہ پنجاب کے کسان چابل اور گیہوں کی بجائے اگر ڈائیورسی فائے کرتے ہوئے ڈال کی تین کسمیں پورت مونگ اور ایک اور ڈال ارہر ڈال کی تین کسمیں تور تین کسمیں ڈال کی اور ایک مکہ اور ایک کپاس اگر کسان اپ جاتے ہیں تو پاس سال تک سہکاری سمیتیوں کی طرف سے کسانوں کی پوری فصل ان پاس تین ڈال ایک مکہ اور ایک کپاس کی پوری فصل کی خرید کرنے کی گیرنٹی ہم لکھی دے سکتے ہیں اور یہ کسانوں کے ہٹ میں بھی ہوگا اور یہ مہنگی فصل ہے ایم ایس پی کی گیرنٹی بھی ملے گی اور کسان کی جو باقی مانگ ہیں ان مانگوں پر ہم وچار کر رہے ہیں سہمتی بن رہی ہے لیکن اس چناؤ ہے اس کے بعد اس لئے جب ان سے پوچھا گیا بھی اس گویل سے کہ آپ باقی مانگ جو سوامی ناثن کمیشن کی ریپورٹ یا کسانوں کی جو ایک مکہ بڑی مانگ ہے کہ ایم ایس پی کی گیرنٹی والا قانون اس پر پیوش گویل نے کہا یہ سب اب بات میں بات ہوگی ایک ٹیبل پر ایک بار میں ایسے سب چیزیں نہیں تیہ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب جو مکہ مانگ تھی اس پر سرکار کی طرف سے بھی کچھ کہا نہیں گیا لیکن اس کے بعد کسانوں نے کہا کہ ہم آپ اس میں بات چیت کریں گے انیس اور بیس یعنی آج اور کل اور اس کے بعد ہم تیہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اب سب کی نظر کسان نیتاؤں پر ہے کسان نیتاؤں نے کہا ایک کس تاریخ تک ہمارا جو آندولن ہے سٹینڈ بائی ہے ایک کس کو ایک گیارہ بجے ہمارا کوج کا جو اعلان ہے وہ پہلے کی طرح قائم ہے ہم آپ اس میں بات بات ویچار کر کے تیہ کریں گے اب سوال یہی ہے کہ کسان نیتاؤں کو جو پرستاؤں دیا گیا ہے اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ کسان نیتاؤں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آم دو سیب دو کیلہ دو سنترہ دو انار دو اس طرح کی کچھ مانگیں ہیں تو سرکار کی طرف سے ان سب کو ایک الگ چیز پپیتہ یا کینو دے دیا گیا مطلب جو مکھ مانگ ہے اس مانگ پر کوئی سہمتی یا کوئی جانکاری نہیں ہے یا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن ایک نئی بات کہی گئی کہ آپ کے علاقے میں گراؤنڈ لیول کم ہو رہا اس لئے آپ ان پانچ فصلوں کی پیداوار کریں اور اس کے بدلے ہم پانچ سال کی گیارنٹی دیں گے تو کیا یہ کسان ان مانگوں کو ان پرستاؤں کو آفرز کو مانیں گے مانیں گے اگر یہ کسان تو وہ جو باقی سنجکت مورچے کے کسان ہیں جو پنجاب میں ایم ایس پی کی گیارنٹی کے لیے لگاتار لڑائی لڑ رہے ہیں ابھی بھی ان کی طرف سے سرکار پر دباؤ بنانے کے لیے ان کی ان کے اندولن کی روپ لکھا کا اعلان ہونے والا ہے کیا وہ مانیں گے کیا کچھ ہونے والا ہے اسے کسان بننے کے کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے کرسی اور خد ماملوں کے وشش سگ ہیں دیوین شرما ان کا لکھا آپ اکثر پڑھتے دیکھتے ہوں گے ٹیلیویجن چینلوں پر یوٹیوب چینل پر بھی اپنی بات رکھتے ہیں ایم ایس پی کو لے کر ان کی اپنی ایک ویاکیا ہے اور وہ لگاتار کہتے رہے ہیں کہ ایم ایس پی دی جا سکتی ہے ایم ایس پی کو لے کر یہ اب دھارنا جو بنائی جا رہی ہے کہ سرکار پر دس لاک کروڑ سترہ لاک کروڑ کا برڈن ہوگا اس لئے ایم ایس پی دیشت میں نہیں ہے سرکار کے خجانے میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہر سال وہ بھار بہن کرے اس کا بھی کاؤنٹر اس کی بھی کاؤنٹر ویاکیا دیبین شرما کرتے رہے لیکن پہلا سوال دیبین شرما یہی اس پرستاؤ پر جو پرستاؤ سرکار نے دیا ہے اور جس پرستاؤ کی بنیاد یہ ہے کہ پنجاب میں واتر لیول کافی کم ہو گیا ہے تو پہلے آپ اس پرستاؤ کو کیسے دیکھتے ہیں کسانوں کے لیے کیا یہ فائدے مند ہے اور کیا یہ کسان نیتہ آپ کو لگتا ہے اس پر کوئی رجابند ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ لینے تو ہم آم آئے تھے اور آپ کو کننوں ہاتھ میں دے دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اجید جی ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کو بھوجن پر بلایا گیا تھا اور چائے پلا کر ان کو ویدا کر دیا گیا مجھے تو ایسا لگتا ہے جو پرستاؤ پیش ہوا ہے جس کو کہا جاتا ہے کی آؤٹ آف باکس ہے یہ انویٹیو ہے یہ ایکچولی سارا جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اور یہ پنجاب سینٹرک فوکس ہو گیا ہے کہ بھئی کراپ ڈائیورسیفکیشن کے لیے آپ کو کیا کرنے کی جورت ہے یا سٹیٹ گورنمنٹ کو کس طریقے سے سپورٹ جو آئے گی سینٹر گورنمنٹ سے اور دونوں مل کے کس طریقے سے کسانوں کو ہلپ کریں گے اس کو ڈائیورٹ اور ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ بات تو تھی نہیں یہ بات تو کب سے چل رہی ہے کہ بھئی کراپ ڈائیورسیفکیشن پنجاب میں ہونا چاہیے جس کے لیے کون کون سی فصلے ہیں اس کے لیے کیا پرائیس سٹرکچر ہونا چاہیے یہ تو بات کب سے چل رہی ہے کب سے ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں اور ڈسکرشن میں اس کو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کسانوں نے آفٹر آل اتنے سالوں سے کیوں نہیں ڈائیورسیفائی کیا وہ ہمیں جاننا جروری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مور ایمپورٹنٹلی جو کسان پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایسا ایک ایشو لیا تھا جو کی صرف پنجابی سینٹرک نہیں ہے پنجاب سینٹرک نہیں ہے یا حریانہ سینٹرک نہیں ہے وہ سارے دیش کے کسانوں کے لیے ایک روشنی کی کرن تھی اور کرن ہیل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ منیمم سپورٹ پرائز کو قانونی ادھکار بنانا اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک سپورٹ بائی وے آف مور منی اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ کسان کے ہاتھ میں جب زیادہ پیسہ آئے گا وہی ایک سوچ کی طرف ہم بڑھ رہے تھے یا بلڈ اپ ہو رہا تھا اور یہ پروٹیسٹ بھی اسی کی طرف تھا اور اس کو ہم نے ایسا طریقے سے ڈائیورٹ کر دیا اٹینشن سارا کہ اب ہم کسانوں کے پلڑے میں اب یہ ڈسیزن میکنگ آگئی ہے کہ صاحب آپ کیا اس کو رسپونڈ کرتے ہیں کیونکہ اوور دی کنٹری اگر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں تو نیرٹیو تو یہ بن رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ایک سلوشن آفر کیا گیا ہے یہ ایک دم ایسی چیز ہے جو جیسے تین بار پیوش گویل نے کہا میں وہ ویڈیو میں آگے دیکھتا ہوں دو تین منٹ وہ ویڈیو ایک بار پھر سے سناوں گا درشکوں کو ہماری ٹیم کے جو صحیح ہوگی ہیں رویند پال وہ تیار رکھے پیوش گویل کا وہ ویڈیو جیسے انہوں نے تین بار استعمال کے آؤٹ آب باکس آئیڈیا آیا انویٹیو آئیڈیا آیا تو یہ بھی ہوا کہ کچھ کسانوں کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر بھی پانس سال کی کم سے کم گارنٹی ہونی چاہے لیکن جو بات آپ نے کہی وہی میں بھی کہا رہا ہوں کہ بھائی یہ اب ایسا لگ گیا کہ پنجاب کے کسانوں کی صرف بات ہو رہی تھی بھائی آپ نے گیہوں فصل اور دھان کی پیداوار حریت کرانتی کے بات سے لگاتار آپ نے تین دسکوں سے زیادہ اگائی چار دسکوں سے اس سے وارٹر لیول نیچے چلا گیا تو ہم اس کا سولوشن دیتے ہیں کہ آپ یہ ہوں اور چاول سے شپٹ ہو کر کپاس اور دلہن کی طرف آ جاؤ مکہ اگاؤ اور تب ہم آپ کی فصل کھری دیں گے تو اب یہ کہانی ایسی ہو گئی کہ چلے تھے ہم ایم ایس پی کی مانگ کرنے ایم ایس پی پر خانونی گارنٹی کی مانگ کرنے اور آ گئے کہ آپ دلہن اور یہ سب اگاؤ اور اس کے بدلے پاس سال کی گارنٹی لو آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور یہ ہمیں سمجھنے کی جورت ہے میں تب ہی آپ سے پہلے کہا کہ اس میں کیا انویٹیو ہے کیونکہ یہ تو کئی دشکوں سے میں دیکھ رہا ہوں پنجاب میں اس کے اوپر چرچہ ہوتی آئی ہے اور اگر یہ فارمرز کا اگر پروٹیسٹ اسی بارے میں تھا کہ پنجاب میں ڈائیورسی فائی کرنے کے لیے پیڈی سے نکلنے کے لیے کیا راستہ ہونا چاہیے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسانوں کو اتنا جوکھم لے کے ڈلی جانا چاہیے وہ تو پنجاب کے ہی اگر اندر کہیں بھی چندگڑ کے بارڈر پر ہی بیٹھ جاتے تو مجھے لگتا یہ تو سینٹرل گورنمنٹ کو انفلنس کیا جا سکتا ہے بھگوانت مان دوارہ کہ بھئی اس پہ دھیان دیجئے یہ ہمارے ہی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ پرابلم جو ایڈریس کرنا آپ کا بھی اس میں شیئر ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے یہ تو بڑا امیکیبلی یہیں پر سیکل ہو جاتا ہے اینیوے ہیڈنگ سیٹ ڈیٹ ہمیں ایک چیز سمجھنی بہت جروری ہے کہ کسان کیوں مانگ رہے تھے آفٹر آل کہ بھئی قانونی ادھکار جو ہے ایم ایس پی کے لیے ملے مجھے لگتا ہے کہ یہ مہترپورن ہے اور اگر اس سے ہم ڈائیورٹ کر جاتے ہیں اگری کلچر میں لے کے آ رہے تھے یا اس کی طرف بڑھ رہے تھے یا اس کی طرف سوچ رہے تھے جو کی واقعہ ہی کھیتی کو اس سنکٹ سے نکال سکتا ہے اب آج صبح سے جب سے یہ ریپورٹس آئی ہیں مجھے بھی کئی ساؤتھ انڈیا سے فون آ رہے ہیں وہ کچھ ہے کہ جس میں ہمارے لیے کیا ہے ہم تو یہی سوچ رہے تھے یہ بہت ام ہے یہی اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ مان لو جو جب آپ سپیسپک کر رہے ہیں تو اب یہ بھی اس میں ایمبیگویٹی کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ جو تین دال کی قسمیں ہیں اور یہ مکہ ہے اور یہ کپاس ہے جس کے لیے آپ نے یہاں کہا کہ آپ کا وارٹر لیبل نیچے جا رہا ہے اس لیے آپ یہ اگر اگر اگاؤ ڈائیورسی فائی کرو تو آپ پانچ سال کی گیرنٹی دیں گے کہ کورٹن کورپریشن یا نیفیڈ سے آپ کی فاصل پوری خرید لیں گے یہ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اگر وہ مہراشت کا کسان یا ہیماچل کا کسان یا یوپی کا کوئی کسان یا دیش کے کسے اور حصے کا کسان اگر یہی دلہن یہی مکہ یہی کپاس اگا رہا ہے تو کیا اسے یہ گیرنٹی ہوگی یا چکی وہاں اندولن نہیں ہو رہا ہے اس لیے انہیں کو گیرنٹی نہیں ہے جتنی بیچ پائے خرید پائے اتنا ٹھیک ہے تو یہ اس میں ایمیگوٹی بھی ہے کہ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ایک راج کے لیے الگ بیوستہ پانچ سال کے لیے کر دیں اور باقی راج میں ایمیس پی ملتی ہے ملتی رہے گی والا نارے کے ساتھ بہت سارے کسانوں کو کام قیمت میں جیسے بیچنا پڑتا ہے یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا یہ چیز میں اپنے ایمیگوٹی کہا یا کنفیوزن جو ہے سارے دیش میں کہ یہ صرف پنجاب سینٹرک ہے سلوشن جو آفر کیا گیا ہے یا سارے دیش کے لیے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ سارے دیش میں یہ جو کانٹریکٹ فارمنگ کا موڈل جو دیا جا رہا ہے کوپرٹیوز جو باڈیز کے مادیم سے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی ٹو ایزی ٹو ایمپلیمنٹ ان دی ریسٹ او دی کانٹری تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات کہ یہ بھی سمجھے کہ جو موڈل آیا ہے اس میں یا جو کلوپس کا انہوں نے پیٹرن دیا ہے یا آرڈرنیٹیوز دیا ہے اس کو سمجھے ہم جرات یہ جو تینوں فصلے ہیں جو دالوں کی ان کا جو پرائیس ہے مارکٹ پرائیس وہ آلیڈی ایمی سپی سے اوپر ہے تو اس میں تو سرکار کو ایمی سپی سے کوئی جو شاٹ فال ہوگا وہ تو پے کرنے کی جورت نہیں ہے تو وہ وہاں پر جو سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر گارنٹی کرتے ہیں وہ تو آلیڈی پرائیس اوپر چل رہے ہیں تو وہ اس کا تو ایمی سپی گارنٹی کا کوئی مطلب نہیں جب تک پرائیس اوپر چلتے ہیں دوسری بات ہے کہ آپ کارٹن کا دیکھیں پنجاب میں ہم جانتے ہیں کارٹن کی آج اتنی ڈیویسٹیشن ہو چکی ہے کہ اس کی پڈکٹیویٹی بھی لویسٹ لیول پہ ہے اور اس کا ایریا بھی لویسٹ لیول پہ ہے آج حالانکہ ہم چاہتے تھے کہ کارٹن سے کراپ ڈیویسٹیشن میں مدد ملے گی لیکن اس کا کارن ایک اور بھی ہے کیونکہ انسیکس اور جیسے آپ نے پہلے کہا وہ جو بیٹی کارٹن کے اوپر جو ایک ایک ایکسپیکٹیڈ تھا کہ وہ کراپ پٹیکشن کرے گا وہ نہیں ہو پایا فیل ہو گیا ہے بیچ میں بتا رہا ہوں جیسے کچھ ریپورٹس میں دیکھ رہا ہوں پنجاب میں جہاں مکسر ابوہر جن جلوں میں فجلکہ بھٹنڈا منسا جن علاقوں میں یہ کپاس کی فصل بوئی گئی جس کا رکبہ کم بھی ہوا اس میں کچھ کسانوں کے بیان ہے کہ فصل کی یہ کوالیٹی بھی خراب ہوئی اپنے گھر کے کمرے میں رکھنے میں دکت ہوئی اور گلابی بول وارب اور کوئی چھوٹے کالے کیٹ ہیں اس سے ہماری فصل خراب ہوئی ہمیں پریاب دام نہیں مل رہا ہے ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے ہماری آمدنی کم ہو گئی اور یہ سب کپاس کی بوائی ہم آگلے سال نہیں کر پائیں گے اس طرح کی سمسے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ کپاس کی فصل میں جو بیماری ہو رہی ہے جانبر چارہ نہیں کھا رہے ہیں کیڑے لگے ہیں بیج رکھنا مشکل بہت طرح کی سمسیوں پر میں نے دیکھا بہت سارے کپاس کی بوائی کی اس کو لے کر ان کی سمسیوں کی لسٹ ہے اور اس کے بعد یہ نیا پرستہ ہو آپ اپنی بات پوری کریں اس سے پہلے ایک چیز صرف اس میں جوڑ دوں کہ یہ بھی سوال اٹھے گا اور اس کا جواب آپ دیجئے گا کہ جب ساٹھ ستر کے دشت میں جب ایویس پی کی شروعات ہوئی اور اچھی قیمت ملنے لگی گیہوں اور دھان کی تو پنجاب کے کسانوں کے بارے میں یہ دھارنا بن گئی کہ وہ اس لیے دھان اور گیہوں کی طرف شفٹ ہو گئے دلہن اور کپاس یہ سب چھوڑ دیا تو اس لیے آٹر لیبل نیچے گیا تو اس کا بھی تو کوئی اپائی کھوجنا پڑے گا یہ بھی اس کا بھی جواب دیجئے گا دیویند شرمہ جی دونوں سوال ہیں جی تو پہلی بات دالوں کا ہم نے دیکھ لیا کہ دالوں سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے دوسری بات ہے جو آپ نے کہا کارٹن کے بارے میں جس کی ہم بات کر رہے تھے یہ تو بلکل سپسٹ ہے کہ آج میں نے کہا کہ ایریا بلکل اس کا نیونتم لیبل پہ آ گیا ہے پنجاب میں لیکن ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی کارٹن کے ہارویسٹ آتا ہے تو ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ پہلے تو پرائیویٹ ٹریڈ اینٹر کرتی ہے مارکٹ اور وہ کافی سمجھ تک اگر اچھا پرائیس دے رہی ہے تو ٹھیک ہے جیسے ہی پرائیسز میں فال آتا ہے تو سی سی آئی کارٹن کارپریشن آف انڈیا اینٹر کرتی ہے اس کو پرکیور کرنے کے لیے دوبارہ پرائیسز اوپر آ جاتے ہیں یہ گورنمنٹ کی انٹرونیشن بہت جروری ہے یہ ہم سب کو سمجھنا ہے اور کیوں کسان کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی انٹرونیشن ہونی چاہیے یہ ایک بڑا سپیسوک اداہرن ہے کارٹن کا دوسری بات ہے کہ اگر آج نیشنل کارٹن پرائیسز آپ دیکھیں تو وہ بھی جو نیونتم جو سمرتن مولیا اس کے آس پاس ہیں اگر سات ہزار بیس روپے نیونتم سمرتن مولیا ہے تو اسی کے آس پاس مارکٹ میں آپ اس کا پرائیس دیکھ رہا ہے میں نیشنل مارکٹ کی بات کر رہا ہوں لاسٹ میں رہے گا میز کا میز میں ہم نے دیکھا کہ اکثر جب بھی کسان میز میں جائے گئے ہیں تو جو پرکیورمنٹ پرائیس ہے اس سے ان کو بہت کم ادام ملتا ہے اور پرکیورمنٹ اس کی نہیں ہے تو کسانوں نے اس میں شفٹ کیا لیکن اپنے ہاتھ جل گئے تو انہوں نے باپس اس میں آگے ہیں پیڈی پہ ہی اب میرا یہ کہنا ہے کہ یہ پیڈی کا جو پانی کا جو کریسز ہے جو ہم جانتے ہیں کہ بہت سیور کریسز ہے پنجاب میں پھر اس کے علاوہ سٹبل برننگ یہ ہوتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ انیس سو ساٹھ کے دشت میں پیڈی وز انون ان پنجاب لوگ دیکھتے بھی نہیں تھے جانتے بھی نہیں تھے کیونکہ پیڈی کی کلٹیویشن کہیں کہیں ہوتی ہوگی لیکن بائی ان لارج پیڈی سے ہم مکت تھے لیکن اس کے بعد کیونکہ پرڈکشن بڑھانی تھی دیش میں فوڈ گرینز کی تو سارا فوکس پنجاب کی اوپر آیا کہ آپ یہاں پر ویٹ ان پیڈی کا کو پش کیا گیا اور وہ ویٹ ان پیڈی کی پنجاب میں ان کو ایمیس پی ملا اور وہ اس کے تحت جتنا پرڈکٹیویٹی بڑھتی گئی پانی کا اتنا ہی دوہن ہوتا گیا کیونکہ پانی کی پیڈی کی پڈکشن میں پانی کی جو کنزمشن اگر ہم دیکھیں تو ایک کلو رائس کے لیے پانچ ازار لیٹر پانی کا اپیوب ہوتا ہے تو اس کے تحت آپ نے دیکھا کتنا بڑا کرائیسز آج پنجاب میں ہو گیا ہے لیکن اس کے لیے دائیورسی فائی کرنا جو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ آلیڈی جو کراپ سے ان کے پرائیسز ہائی ہیں کمپیر ٹو ایمیس پی جیسے کہ میں کہہ رہا تھا یا برابر ہیں یا ہائی ہیں سپیشلی پلسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے سالوں سے کیوں نہیں دائیورسی فائی کیا ہے کسانوں نے یہ بھی تو ہم پوچھے نا اس کی پرڈکٹیوٹی اور اس کی انکم کو دیکھ کے پرائیس کو دیکھ کے آپ کریں گے دیکھیں گے تو اس کی ایک نیٹ ریٹرن ہے اب ان دی کیس آف پیڈی وہ نیٹ ریٹرن بہت ہائی ہے اور پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری اپنی کنزمپشن میں پیڈی یا رائس زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو بائی اینڈ لارج وہ پرکیور ہو کے باقی پردیشیوں میں جاتا ہے تو کسانوں کو ایک اچھا اکترہ جب تک آپ اس کے ایک نیٹ ریٹرن نہیں کریٹ کریں گے پلسز سے کیونکہ پلسز کی پیدا بار کم ہوتی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ فارمرز وہاں پر شفٹ کریں گے I think ہمیں ایک اور ایڈیڈ انسینٹیو چاہیے اور یہ مکہ منتری جو ہمارے بھگوانت مانجی نے کہا ہے انکہ ان کو بھی ایک سمجھنا ہے کہ یہ چیز سے اس کا سمدھان نہیں نکلے گا جو کرائیسز پنجاب فیس کر رہا ہے ہمیں ایک اس کو ایڈیشنل انسینٹیو اس طرح سے بلڈ اپ کیا جائے کہ نیٹ ریٹرن جو ہے جو باقی کروکس میں جب شفٹ کریں گے وہ جتنا پیٹی سے نکلتا ہے اتنا ملے یا اس سے زیادہ ملے تب ہی ایک اٹریکشن ہوگی کسان کو اس کو شفٹ کرنے کے لیے ورنہ جیسے پہلے ریپورٹس آئی ہیں ڈیورسی فیکیوشن پر اتنے سالوں سے دو ریپورٹس بہت میجر ریپورٹس آئی تھی لیکن اس کے باب زود بھی کچھ نہیں ہوا کوئی امپرومنٹ نہیں ہو پائی تو یہ تو ایک ہو گیا پنجاب کی بات اور یہ جو اگر سارے دیش میں لاتے ہیں تو یہ ابھی کنفیوشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے ہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایم ایس پی کو قانونی ادھکار دینے کی بات کرتے ہیں تو ایک آنکھڑا عجید جی آپ بھی جانتے ہیں فینکا جا رہا ہے ہمارے اوپر کے دس لاکھ کروڑ رپے کا ایڈیشنل برڈن ہوگا ایک آنمی جو ہے وہ دھوست ہو جائے گی یہ سب باتیں ہم سنتے ہیں عجید جی آپ دیکھئے ایک دونوں میں کنورجنس نہیں ہے یہ میں ہر بار بولتا ہوتا ہوں اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اگر ساتمہ ویتن آئیوگ جب آیا تھا میں اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں اگر کسانوں کو ایم ایس پی کانونی ادھکار ملتا ہے اس کے سندھر میں جب ساتمہ ویتن آئیوگ آیا تھا تو وہ میرا خیال سے چار یا پانچ پرسنٹ پاپولیشن کو اس کا بینیفٹ ہوا تب اس سمیں کارپریٹس نے کہا کمپنیوں نے کہا کہ کیوں جتنا پیسہ گیا ہے ایمپلائیز کو وہ اکھرکار ایڈیشنل پیسہ وہ آپ کے مارکٹ میں کھرچیں گے مارکٹ میں کھرچیں گے تو گروت ہوگی گروت ہوگی تو ویلس اف ڈیویلپمنٹ دوڑیں گے یہ ان کا کہنا تھا انٹیٹ ایکٹیٹ ایز ای بوسٹر ڈوز اب آپ دیکھئے کہ ہمارے دیش میں آدھی جن سنکھیا جو ہے وہ کھیتی سے جڑی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اگر ستر کروڑ لوگ ہیں پریوار کو اگر ہم ملا لیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ کسانوں کو ایم ایس پی کانونی دکار دے دیا جائے وہ کیوں مہتپورنا اسے کیا جمپ ملے گا یا کیا ایکنومک گروت ملے گی وہ ہم سمجھنے کا پریاز کریں کہ ابھی فیلحال چودہ پرسنٹ کسانوں کو ایم ایس پی ملتا ہے یہ پارلیمنٹ نے کہا گیا ہے ایٹی سکس پرسنٹ کسان جو ہیں وہ مارکٹس کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے اور ان ایوریج جو مارکٹس ہیں وہ کسان کو تیس پرسنٹ کم دام پہ ان کا پریوز کھریدتے ہیں تو ان کے گھاٹے کی کھیتی ہوتی ہے اور اس گھاٹے کی کھیتی کو اگر ہم ایم ایس پی کانونی ادھکار کر دیتے ہیں تو جب ان کو وہ رائٹ کائنڈ آف پرائیس ملے گا جو ایٹی سکس پرسنٹ فارمنگ پاپولیشن ہے تو سر وہ جو پرائیس ہے وہ جہاں ہے اس کی پرچیزنگ پاور بڑے گی کسان کی تو وہ کیا کرے گا وہ مارکٹ میں ہی کھرچے گا وہ ایف ایم سی جی پروڈکس کو خریدے گا یا موٹر سیکل سکوٹر خریدے گا جو بھی خریدے گا سر اس سے ڈیمانڈ جو بڑے گی اگر پانچ پرسنٹ پاپولیشن جو ساتمہ بیتر نیوگ بینیفٹ ہوا تھا اس سے اگر ڈیمانڈ بڑی تھی تو یہ تو میسیب ڈیمانڈ کریٹ ہوگی سر اگر پچاس پرسنٹ پاپولیشن خرچہ کرتی ہے مارکٹ میں آپ دیکھیں کتنے میسیب ڈیمانڈ ہوگی اور اس کے ساتھ میرا ماننا ہے کہ it will not act as a boosted dose for the economy it will actually act as a rocket dose for the economy ہماری جی ڈی پی ایک چیز بتائیں میں ایم ایس پی پر ایک سوال چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے پھر ایک اس پہ آتے چونکہ یہ اچانک پرستاؤ آیا تو اچانک نہیں ہے یہ بی جی پی کے نیتاں خود پردھان منتری سرکار کی طرف سے یہ بی جی پی کی سرکار دیکھ تو نو سال میں یہ الگ الگ ڈھنگ سے بات آ رہی ہے کہ پنجاب کی بڑی سمسیا water level کا نیچے جانا ایک درجن ایسے جلے ہیں جس کو لے کر بھوشوانی کی جا رہی ہے تمام کرشیب ویجانکوں کی طرف سے research ہو رہا ہے کہ یہ اگلے بیس سال میں ستیتی ہزار fit نیچے water level چلا جائے گا کیونکہ لگاتار water level نیچے جاتا جا رہا ہے اس کے خطرے کے پر آگاہ کیا جا رہا ہے میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا جیسے اس کا جواب ایک پار اس لیے دیجئے گا کیونکہ یہ بھی بات آئی کہ یہ جو سرکار نے کل کہا اچانک نہیں ہوا شاید وہاں کچھ کسان نیتاؤں نے بھی ایسا کچھ کہا کہ اگر ہم اگر یہ crop اگر کپاس یا ڈلھن اگائیں گے تو ہمارے لیے اس میں کیا گیرنٹی ہے اور دوسری بات بھگوان تمامان نے بھی شاید کہا جب آئی بات لیجی اب اس کا پرستاؤں کا جواب لے کے آئیے لیکن جیسے ایک آکڑا دیکھ رہا ہوں کہ ساٹھ کے دسٹ میں اگر دیکھتے ہیں راج سرکار کی کوئی ریپورٹ ہے کسی ویب سائٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں صرف 4.8 فیزدی جو ٹوٹل ایریا اس میں دھان کی کھیتی ہوتی تھی جو 2020 اکیس میں 40 فیزدی ہو گئی مطلب دھان کی کھیتی ملٹیپلائی ہو گئی یہ ہوں کا ایریا 27% تھا جو 45 ہو گیا لیکن اگر ڈال کی دیکھیں دلھن کی تو وہ اگر ڈراسٹیکلی گھٹ کر بہت نیچے آئے ساٹھ ستر کے دسٹ میں اگر 90 فیزدی میں دلھن ہوتی تھی وہ 2020 اکیس میں 0.4 مطلب نا کے برابر کوٹن کوٹن اگر 9.4 فیزدی ہوتی تھی تو 3.2 مکہ اگر 6.9 ہوتی تھی تو 1.3 مطلب یہ ساری فاصلیں بری طرح سے اگر نیچے آئی تو اس کی کیا ویاکھا دیں گے ڈیون شرما جی کہ یہاں لوگوں نے دھان اور چاول اور گہوں کو اپنایا اور ان سب فاصلوں کو جس کی کھیتی 40-50 سال پہلے کرتے تھے اس کو چھوڑ دیا تو نیزم بہت صاف ہے کیونکہ گورنمنٹ کا پشھ تھا کہ ہمیں دیش کو اناج چاہیے اناج کہاں سے آئے گا پنجاب میں پنجاب سے آئے گا اور پنجاب آپ جانتے ہیں اس میں حریانہ بھی پنجاب کا حصہ تھا تو سارا فوکس سارا تھرسٹ ہوتا وہ انٹینسیو اگری کلچر پہ تھا کہ ہم دیش کی بھوک کو ایڈریس کر سکیں اسی شو کر سکیں اور یہ ہم ماننے گے کہ پنجاب کے کسانوں نے اس کو رمارکبلی اس کو ایڈریس کیا اور آج دیش کا کسان جو ہے یا دیش کا ناغرک بھی جو ہے وہ سارے پنجاب کے کسانوں کے پرتی کرتے گئے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا دیش بھر کو دیش بھر کو روٹی کھلائی دیش بھر کو چاول دیا اور یہ اس لیے ہسٹوریکلی پنجاب کا کونٹریبیوشن پورے دیش میں اکیلے پنجاب کا بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اب آتی ہے بات اس کے بعد کہ اگر اس کا فال آؤٹ یا اس کا اگر نتیجہ یہ ہوا چار دسکوں میں کہ پنجاب میں وارٹر لیول نیچے گیا اور یہ کنسرن ہو گیا اگلے بیس سال تیس سال میں کیا ہوگا اس کے خطرے کے پرتی اگر آگاہ کر رہے ہیں کرسی بھائیانک یا سرکار کچھ ہنتا ہے تو اس کا کیا سولیوشن ہے اس کے دیکھیں اس کا سولیوشن بہت سالوں سے ایسا کوئی نیا نہیں ہے جو آفر کیا جا رہا تھا جو بتایا جا رہا تھا پردیش کو کہ ہمیں یہ کرنا ہے لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے جب ہم یہ سب بات کرتے ہیں نا ڈیورسیفکیشن کی میں بھی دیکھتا ہوں بہت ساری ڈیبیٹس میں جاتا ہوں جیسے میں کسانوں کی انکم کی بات کرتا ہوں تو وہ ڈیورسیفکیشن کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب کا پانی کا اتنا بڑا کرائیسز ہے اس سے نکلنا چاہیے اس مان سکتا سے یہ سوچ سے وہ لوگ نکل ہی نہیں پاتے ہیں میں بات کرتا ہوں کہ کسان کی انکم کا سب سے بڑا آج ایشو ہے سارے دیش میں لیکن خیر اس پہ بات میں آتے ہیں پر پہلے ہی جو آپ نے سوال پوچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں اب آپ نے کہا چونکہ سمجھ نہیں چونکہ سمجھ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سمجھیں لوگ دیکھیں جو اتنا جانتا ہے پنجاب میں جلس تر نیچے جا رہا نیچے جا رہا تو درشک کیا کوئی ایسا سوچتا ہے کہ نیچے جا رہا تو کس تو کرنا چاہیے تو آپ ایک چکی کرشی کے جانکار ہیں آپ کے ذریعے ہمارے درشک بھی سمجھیں لوگ بھی سمجھیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات آئے جی 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 تو وہ جو ایک پریاس رہا ہے آج تک ہمارا کہ پنجاب کو بولا جا رہا ہے کہ آپ ادھک پیداوار کریے اب انٹرسنگلی دیکھئے جب بھی ڈیورسی بکیشن کی بات ہوتی ہے تو ایک ایک دو ادھارن ہمارے سامنے ہیں اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کہیں کرائسز ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا رائس کا ایکسپورٹ بین کیا گیا جب یہ یوکرین وار کے بعد اور کلائمٹ میں تھوڑا سا کچھلے سال جب چینجز آئی ہیں کلائمٹ میں اور یہاں پنجاب سرکار کے کئی آفسر ہمیں کہتے ہیں کہ سب یہ باتیں سرکار سے آتی ہیں ہمیں ڈیریکٹیو کہ سب اس کو چھوڑ دیجئے آپ اس پہ ویٹ اور پیڈی پہ جوڑ دیجئے مطلب میرا کہنا ہے کہ سینٹر کا سارا فوکس جب پڑکشن بڑھانے کی ہوتی ہے تو پنجاب حریانہ پہ ہوتا ہے اور بلیم بھی پنجاب حریانہ کو کیا جاتا ہے کہ سب آپ نے پانی کا دوہن کر دیا کسانوں کو سپیشلی کی بھی آپ کے کر کے ہی سٹیبل برننگ ہو رہی ہے پریابرن کے دوشت ہو رہا ہے یہ سب باتیں ہوتی ہیں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کو اس پریابرن کے سنکر سے یا انوائرمنٹل کیسس سے باہر نکالیں تو راستہ تو بہت دنوں سے بتایا جا رہا تھا کہ آپ اس کا ایک آنٹرینیٹی پیکج کسان کو دیجئے جس میں کسان کو جو پیٹی سے اس کو انکم ہوتی ہے اس سے اور اس کا جادے تھوڑی اگر انکم ملتی ہے تو پنجاب کا فارمر شفٹ کرنے کو تیار ہے کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پنجاب فارمر جو ہے یہ نہیں کہ اس کو نہیں پتا ہے کہ سب اس کا پانی کا دوہن جو ہو رہا ہے اس کا کتنا نقصان ہوگا آنے والی پیڑیوں کے لیے یا یہ پسٹبل برننگ سے کتنا نقصان ہوتا ہے وہ کسی مجاک میں یا کوئی سیڈکسٹری پریجر نہیں ڈرائیو کر رہا ہے جیسا کہ لوگ بہت سے مانتے ہیں شہروں میں وہ ایک مجبوری اس کی ہے اس کے پاس کوئی آرٹرنیٹیو نہیں ہے آرٹرنیٹیو سرکار کے پاس ہے ایک ایسا میکنیزم دیجئے اور آپ ایک ایک چیہ اور سنیے عجید جی کئی بار ہماری سرکار نے کہا ہے ہمارے مکہ منترین نے بھی کہا ہے کہ صاحب جتنا آپ پیڈی کے لیے ہمیں کریڈیٹ دیتے ہیں پرکیورمنٹ کے لیے وہی پیسہ ہمیں دے دیجئے ہم آرٹرنیٹیو کراپس کی پرکیورمنٹ کر لیں گے تب تو وہاں سرکار پیچھے ہاتھ کھچ لیتی ہے دیکھیں سرکار کبھی دیکھیں منشاہ ہونی چاہیے یہ نا سنٹرل گورنمنٹ پیچھے کھچ لیتی ہے ہاتھ اگر سرکار سنٹرل کی پنجاب سرکار کو اتنا ہی پیسہ دے دے جتنا کی وہ پیڈی کی پرکیورمنٹ میں دیتی ہے کریٹیٹ دیتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ یہ جو دیورسیفکیشن یہ تو کب کا ہو جاتا کب کی شروعات ہوگی ہوتی یہ یہ کہیں نہ کہیں ہماری ہی سوچ میں ہولسٹیکلی ہم نے اس کو نہیں دیکھنے کی کوشش کیے کہ ہم نے اتنا سیویر کرائیسز پنجاب کے سامنے رکھ دیا یا دیش کے سامنے رکھ دیا اب بات آتی ہے کہ سب جو ایمیس پی کی ہم بات کر رہے تھے ایمیس پی جس میں کہہ رہا تھا کہ ایٹی سکس پرسنٹ جو ہیں جو جن کو ایمیس پی نہیں ملتا ہے وہ بازار کے حوالے ہیں اور بازار اگر اتنے اچھے ہوتے تو کسانوں کو دکت نہیں ہونی چاہیئے تھے ایکنومکلی ان کا کرائیسز نہیں ہونا چاہیئے تھا ایک سیچویشنل اسیسمنٹ سروے جو آیا تھا دو ہزار انیس کا دو ہزار اکیس میں جو پیش ہوا ہے that is called سیچویشنل اسیسمنٹ سروے فور اگری کلچر ہاؤسول یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا سروے ہے وہ سروے لیٹسٹ ہے جو بتاتا ہے ہمیں کہ کسان پریوار کی کسان پریوار کی بات کر رہا ہوں اس کی جو ایوریج انکم ہے منتلی وہ دس ہزار دو سو اٹھارہ روپے ہے یہ منتلی ہے ہاؤسول کی انکم اس میں سے کچھ لوگ کوئی ہو ستا اس پریوار میں ایک آدمی منریگا میں کام کرتا ہو کوئی اس کے دکان چل رہی ہو لیکن اگر آپ کھیتی کھیتی سے دیکھیں تو سب سے بڑی شاکنگ چیز جو ہے دیش کے لیے کہ ستائیس روپے پر ڈے انکم ہے کسان کی صرف کھیتی کھیتی سے کیا ہمارا سر جو ہے وہ جھکنی جانا چاہیے کسانوں کے لیے جو ہم کہتے ہیں کسانوں کے سامنے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اتنا انہوں نے دیش کے لیے ایسا آپ نے کہا کہ کسان جو ہیں ہمارے دیش کے دیواردی ریال ہیروز آف دی کنٹری تو ان کی ستائیس روپے پر ڈے کھیتی سے انکم ہوتی ہے صرف جب ہم کہتے ہیں کہ کسان کہتا کہ ہمیں قانونی ادھگار دیا جائے بیسیکلی وہ اس جو لیول کے جو انکم ہے بارٹم آف دی پیرامیڈ دیش میں ہے اس سے نکلنا چاہتا ہے اس میں کیا گرت ہے صرف اور وہ اس کے لیے نکلتا ہے ابھی ایک آنکڑہ آیا میں آپ سامنے بتاتا ہوں صرف ایک سٹیڈی آئی ہے OECD کی جو دنیا کا سب سے بڑا ریچسٹ ریڈنگ بلوک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے 54 کنٹریز کی اگری کلچر کو اگزامین کیا بڑے جو کنٹریز یا میجر اکانومیز ان کے 54 کنٹریز کو انہوں نے اگزامین کیا انہوں نے کہا کہ دنیا میں تین کنٹریز ہیں جن کی اگری کلچر نیگٹیب میں ہے یعنی جو گھاٹے کی کھیتی کرتے ہیں ویٹنام ارجنٹینہ اور انڈیا اور وہ کہتے ہیں کہ ویٹنام اور ارجنٹینہ نے اپنے گھاٹے کو بجٹری سپورٹ سے پورا کر لیا انڈیا ایک ایسا دیش ہے جس نے کوئی بجٹری سپورٹ سے اس کو پریاس نہیں کیا اس لاؤس کو کورپ کرنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا میرا ماننا ہے اگر میں عام بھاشا میں کیا سکوں اس کا مطلب ہم نے کسانوں کو بھگوان برو سے چھوڑا ہوا ہے اور اس کا ایک اور چیز ہم سمجھنے کی پریاس کرے اسی ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ سن دو ہزار اس سے پہلے ان کی وہ ریپورٹ نہیں آتی تھی سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار بائیس تک ان کا کہنا ہے ہندوستان کا کسان گھاٹے کی کھیتی کرتا آ رہا ہے اب اگر بیس سال بائیس سال سے گھاٹے کی کھیتی کرتا رہا انسان ہمارے دیش کا جو کسان ہے تو آپ مجھے بتائیے ایک بھی انڈسٹری بتا دیجئے جو ایک سال بھی گھاٹے کو سہن پا ہے اور پھر وہ اپنا بزنس وہ چالو رکھے اور اگر کسان اتنے سالوں بعد بھی گھاٹے کی کھیتی کرتا آ رہا ہے تو کیا دیش کا دائیتیو نہیں بنتا کہ اس کو ایک ایسا انکم دیا جائے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیونگ انکم دیا جائے کسان کو تو کسان یہی تو مانگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو قانونی ادھکار دینا ہے اس کے اس کے راستے ہی ہو سکتا ہے دوسری بات سر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صاحب دس لاکھ کروڑ روپے کا ایڈیشمنٹ کھرچہ آئے گا ابھی اس کا جواب دیجئے میں یہاں صرف سوال پوٹ اپ کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس سوال پر آؤں کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا صرف دس لاکھ کروڑ کا نہیں ہے کہیں سترہ لاکھ کروڑ بھی آتا ہے تو دو طرح کے فگر لگاتا اور اس پر کچھ کرشی بیگیانک لیکھ بھی لکھ رہے کہ ایک دم سرکار کا اور سرکاری کھا جانے کا بھٹا بیٹ جائے گا اور سرکار کے باقی انفرائی باقی وکاس کاریوں کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے تو جرہ اس کو وستار سے آپ سمجھائے کہ آپ کے حساب سے MSP کی گیرنٹی یا MSP سبھی فصلوں پر ملے وہ کیسے لاغو کیا جا سکتا ہے اس میں پیچیدگی کیا ہے کرشیل کی بھی ایک ریپورٹ آئی اس لئے کچھ اور نمبر بتائے اس کو جرہ سمجھائے چونکہ ہمارے ساتھ آپ پہلی بار جڑے ہیں اس دور میں اس لئے میں چاہتا ہوں کرشی کے جانکار کے طور پر آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب اس سے دس لاکھ کروڑ روپے کا ایڈیشنل کھرچہ ہو جائے گا کوئی کہتا ہے کہ سب ستارہ لاکھ کروڑ روپے کا ہو جائے گا بلکل ٹھیک کا اور کئیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم سب کچھ دیکھیں تو ہمارا پینتاریس لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ ہے اگر ہم نے اس میں سے دس لاکھ کروڑ روپے کھیتی کو دے دی ہے ایڈیشنل تو بجٹ کا کیا ہوگا یا دیش کی اکانومی کا کیا ہوگا یہ بھی کہا جاتا ہے ایک اور آرگومنٹ بھی آتا ہے عجید جی کہ کنزومر جو ہے اس کے بھی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کنزومر کو کتنا اس کا ایمپیکٹ بڑھے گا اور اگین ایک پروپیگنڈا والی ایک فگر ٹوس کی جاتی ہے کہ صاحب اس سے پچیس پرسنٹ انفلیشن بڑھ جائے گا مجھے نہیں لگتا میں نے ایک پترکار کو بولا تھا جب مجھے یہ سوال پوچھا گیا میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے پچیس پرسنٹ کہا ہے اگر آپ دیڑ سو پرسنٹ کہہ دیتے ہیں تب بھی تو دیش نے سن لینا تھا آج کل تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے جب بھی گوڈی میڈیا سوال کرتا ہے تو آپ کی میروانی آپ کی میروانی میں نے کہا کہ آپ نے پچیس پرسنٹ کہا ہے اگر آپ دیڑ سو بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ کسی نے کس کو سوال بھی اٹھانا تھا کہ کیسے آپ نے اس کو ایسٹیمیٹ کیا ہے سبمیشن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سارے دیش میں کتنا خرچہ ہوگا ہم اور میرے ساتھ اور بھی ایکانومیسٹ ہیں کچھ دیش کے جن کا یہ کہنا ہے کہ ایک لاکھ کروڑ سے لے کے دیڑ لاکھ کروڑ روپیہ سٹیچ کر دیں گے تو دو لاکھ کروڑ روپیہ کا زیادہ ایڈیشنل خرچہ نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچاس جار کروڑ روپیہ کا خرچہ ہے ایڈیشنل اور ابھی کرسل کرسل کی تو چلو یہ آپ کہیں گے کہ سب انڈیویجنل ایکانومیسٹ ہے یا کسی کا چیئرمن ہے ریٹائر چیئرمن ہے یہ سب بولا جا سکتا ہے لیکن کرسل تو ایک ریٹنگ ایجنسی ہے اور ریٹنگ ایجنسی اس کی جو ایڈیاز ہیں ان کی جو سجیشنز ہیں وہ تو سرکارے مانتی ہیں ساری فائننشل جو ہماری یا ایکنومک جو سوچ چلتی ہے وہ انہی باڈی سے انفلنس ہو کے چلتی ہے اگر کرسل یہ کہتا ہے کہ تئیس فصلوں میں انہوں نے سولہ فصلوں کا دھیان کیا سولہ فصلوں میں آٹھ فصلے ایسی ہیں سال جو بیٹ گیا مارکٹنگ یہ دو جار بائیس تئیس کا اس میں انہوں نے آنکھا ہے کہ بھئی اکیس ہجار کروڑ روپے کا اترکت برڈن آئے گا اگر ہم اس لاؤس کو بیئر کرتے ہیں کہ ایم ایس پی اور مارکٹ پرائس میں جو ڈیفرنس ہے اب مجھے بتائیے کہ جس کنٹری میں آپ نے ایک لاکھ ستانوے ہجار کروڑ روپے کا پڈکشن لنکٹ انسینٹیو دیا تھا جو ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لاکھ سات ہجار کروڑ روپے کا ابھی تک اس میں ابانٹن ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو نبے ہجار کروڑ روپے بچ گیا ہے اس کو آپ اگری کلچر میں ڈائی ورڈ کر دیجئے آپ قانونی ادھکار آرام سے کھیتی کو یا ایم ایس پی کو بنا سکتے ہیں کھیتی کے لیے تو کیا دکت ہے ہمارے دیش میں پیسہ ہے لیکن جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتا ہمارے پاس ان کے پاس جاتا ہے جن کو جن کو جرورت نہیں ہے میں اس لیے میں نے جرورت نہیں بولا اب دائیہ دنیا کی ایک سب سے بڑی کمپنی ہے موبائل کی ایپل اور ہم جانتے ہیں کہ ایپل جو ہے اس کی اس کا ریونیو بہت سے دیشوں سے اکانومی سے ان کی جی ڈی پی گروز سے بھی جادے ہے جو جی ڈی پی ہے اس سے جادے ہے لیکن اس کو بھی ہم نے اگر اس میں انکلوڈ کیا ہے پڈکشن لنکٹ انسینٹی میں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم جن کو جرورت نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے کی جو بات میں ہر جگہ کہتا آ رہا ہوں کسان کو اگر ہم یہ بچا ہوا نبیہ ہزار کلوڈ روپے اسی پیکٹ میں سے پی ایلائی کے اگر ہم کسان کے لیے ابھی جو میں نے کہا کہ ایم ایس پی کو کانونی عدکار بنانے کے لیے جو چاہیے پیسہ کرسل کے فگرز کے حساب سے یا اور بھی انڈیپینڈنٹ جو فگرز ہم کے حساب سے تو وہ تو آرام سے ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو پیسے کی بھی کمی نہیں ہے آپ کے حساب سے کرسل کے حساب سے تو بہت کم ہے لیکن آپ کے حساب سے آپ لوگ جو آپس میں آپ نے جیسے کہا کچھ ایک آنویسٹ اور آپ لوگ جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے حساب سے ڈیر سے دو لاکھ کروڑ کا آکرہ پہنچتا ہے بہت میکسیمم ہوگا صاحب یہ تو اس کو تھوڑا بائی فرکیٹ کر سکتے ہیں بائی فرکیٹ کر سکتے ہیں اور سمجھنے کے لیے یہ کیسے اس فیگر پر یہاں کیسے ارائیو کرتے ہیں کیسے پہنچتے ہیں سب اس میں جو ہم اس کی پیداوار دیکھتے ہیں اس کو پیداوار کے ساتھ اس کے پرائیسز کو دیکھتے ہیں اگر اتنی پیداوار ہوئی ہے اتنا سرپلس کسان نے مارکٹ میں اس کو بیچا ہے جو سرپلس اسی پہ دیکھیں گے آپ کتنا اس کو ایڈیشنل خرچہ ہوگا تو وہ سرپلس کتنا منڈی میں آیا ایوریج پانچ سال کا نکال لیجیے ایک سال کا نہیں پانچ سال کا نکال لیجیے ایوریج نکال کے دنیو ملٹیپلائی پریاست کریں یہ دس لاکھ کا جو ایک ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ ہائپ کریٹ کی جاری ہے یہ صرف ہمیں ڈرانے کے لیے کی جاری ہے یہ کنزیومر کو یا ایوریج جو ریڈر ہے یہ لسنر ہے اس کو ڈرایا جا رہا کہ صاحب اتنا بڑا برڈن آ جائے گا تو آپ کا کہیں نہ کہیں جو انویسمنٹ ہے یا وہ ہے وہ کٹ جائیں گے یہ بتانے کے کوشش ہو رہی ہے دوسرا ساتھ ایک سوال اس کے ساتھ ایک عورت ہاں بولے سے نہیں نہیں آپ پوری کیجئے بات دوسرا سوال جو آتا ہے کنزیومر کا اب دیکھیں کنزمشن پہ بڑا آ رہا ہے کہ صاحب مہنگائی بڑھ جائے گی اس سے بیس پچیس پرسن بڑھ جائے گی یہ میں ہر جگہ دیکھتا ہوں صاحب جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایم ایس پی بڑھایا جائے یا جب بھی ایم ایس پی بڑھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر سال میں دو بار ربی اور خریف سے پہلے پرائس کو بڑھایا جاتا ہے جب بھی وہ آتا تب بھی میں دیکھتا ہوں اخواروں میں ایڈیٹوریو لاتے ہیں کہ صاحب یہ انفلیشن بڑھ جائے گی اس کو انفلیشن کنٹرول کرنا چاہے گا یہ سب باتیں بھی ہوتی ہیں اور یہ ریپیٹیٹلی ہوتی آئی ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ ہم نے جو میکرو ایکانومی کا ڈیزائن ہے اس میں سوال کبھی نے کھڑے کیے کہ کیوں وہ ڈیزائن کسان کو مارنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے کہ کسان کو دام نہ ملے کسان کو انکم نہ ملے تب ہی چار پرسنٹ پلس مائنس ٹو پرسنٹ کا جو ریزر بینک کا فگر ہے وہ اس کو مینٹین یہ کرنا ہے کہ وہ انفلیشن نہ بڑے انفلیشن کے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پرائیس بڑھتا ہے کسی بھی فصل کا یا باقی فصلوں کا تو ایک دم یہ ہوا آپ دیکھتے ہیں ہاں کار محصدہ کہ اب اس سے انفلیشن کریٹ ہو جائے گی پینتالیس پرسنٹ کنزومر پرائیس انڈیکس میں اگریکلچر پرڈیوز کا شیئر ہے یا فوڈ کا انفلیشن کا جو بھی باسکٹ میں ہوتے ہیں پرڈکٹس ان کا شیئر ہے پینتالیس پرسنٹ تو اس لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کسان کو دوش دینا اور ہم نے کسان کو اس لیے دوائے رکھا ہے ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں سمجھنی بہت جروری ہے اور آپ شاید اس کو جارے سمجھ پائیں گے باقیوں کے ساتھ سے دیکھئے کیا ہے آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری ایکانومی پانچ ٹلین ایکانومی کی طرح بڑھ رہی ہے ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ دو جار تیس تک شاید ہم پانچ ٹلین ایکانومی ہو جائیں گے پانچ ٹلین ایکانومی اور پھر وہ آلو پیاج کے دام سے ہی سارا گربڑا جاتی ہے کبھی سوچیں کہ کیا کاران ہے کہ آلو پیاج کے دام بڑھتے ہیں تو ہاں کار مجھ جاتا ہے کہ سب انفلیشن بڑھ گیا ہے فوڈ انفلیشن اس میں جادے بڑھ گیا ہے اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریزر بینک آف انڈیا ریپوریٹ نہیں بڑھا سکتا یہ سب باتیں ہوتی ہیں آپ نے سنا ہے یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ آلو پیاج ہی دیش کی ایکانومی کو گربڑا دیتا ہے یہ کیا کاران ہے یہ بڑا میکروڈ ڈیزائن ہم سمجھیں ایکانومی کا آپ کسی بھی پروار سے پوچھ لیجئے ہم نے ایک ایوریج دیکھا ہے سارے دیش میں دس سے بیس اجار کچن کا آپ کا ایکسپینڈیچر ہے ایوریج میوریج کی بات کر رہا ہوں دس سے بیس اجار میں اگر آلو پیاج کا دام بڑھ جاتا تو ایک ہزار جاتے ایڈیشنل ہو گیا تو سارے دیش میں ہاہکار مچتا کیونکہ ہماری مانسکتہ میں یہ ڈال دیا گیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ فوڈ پرائسز کو ہی نیچے رکھنا ایز ایکانومک گروت یہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اصلی انفلیشن ہے جو اصلی انفلیشن کا ڈرائیور ہے وہ تو ہے ایڈیوکیشن ہیلتھ اور ہاؤسنگ یہ کسی پروار سے پوچھ لیجئے کہ آپ بچوں کے ایڈیوکیشن میں جو ہے وہ کتنا خرچہ ہوتا ہے یا ہیلتھ پہ اگر آپ بیمار ہو جائیں پریبیٹ ہاؤسپیل کے طرف مو بھی نیاب کر سکتے اگر آپ کے پاس تین چار پانچ لاکھ روپے جیب میں نہیں ہے اور اسی طرح کیسے ہاؤسنگ کا ہاؤسنگ کے تو قرائے پہ رہتے ہیں تو ہر گیارہ مینے بعد تو آپ کو اس کا قرائے تو بڑھتا ہی ہے تو آپ یہ تینوں چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور آلو بیاج بے سارا دوش دیتے ہیں کہ سب اس سے اکانومی خراب ہو بھی ہے یہ کبھی ہم نے سوال ہی نہیں پوچھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میکرو اکنومیس کا جو دھانچہ ہے اسی نے کسان کو اس لیول پہ رکھا ہوا ہے کہ آج وہ ترس رہا ہے یا پریاس کر رہا ہے کہ اس سنکٹ سے نکل کے کہ میں ایک قانونی ادھکار مانگوں منیمم سپورٹ پرائس کا یہ سیچویشن اگر ہے ہمارے دیش میں میرا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ کنزیومر مطلب یہ نہیں کہ شہر میں جو کنزیومر ہے کنزیومر مطلب وہ بھی ہے جو پڑیوسر ہے ہمارے دیش میں کیونکہ پچاس پرسنٹ پاپولیشن کھیتی سے جڑی ہے یہ پچاس پرسنٹ لوگ بھی پڑیوسر بھی ہیں یہ کنزیومر بھی ہیں امریکہ میں صرف دیڑھ پرسنٹ لوگ کھیتی میں رہ گئے ہیں تو آپ یہ اگنور کر سکتے ہیں کہ کنزیومر 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 جادے ہے پڑیوسر کا اس میں رول کم ہے یا اس کا کنزیومر میں شہر کم ہے لیکن بھارت میں تو ستر پرسنٹ بھی اگر ہم آتے ہیں بہت ساری لوگ پر میں پچاس پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں پچاس پرسنٹ اگر کسان ہے تو یہ بھی تو کنزیومر ہیں کبھی کبھی میڈیا نے کبھی ان کنزیومر کی بات تو کی نہیں وہ صرف ایک اربن کنزیومر کو دیکھتا ہے اور جب تک جو گاؤں میں کنزیومر ہے اس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا تو میرا ماننا ہے کہ دیش کی اکانومی جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتی اس میں بوم نہیں آسکتا اس کی گروپ نہیں آسکتی اس لیے تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو بیجن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگری کلچر کی انکم کو بڑھانا بہت ایسنشل ایسا اب ایک سوال ایسا سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں سے بھی کسان نیتاؤں سے بھی پنجاب ہریانہ کے کسان نیتاؤں سے خاص طور سے اور میں درشکوں کو بتا دوں کہ میں ابھی ہوں پنجاب ہریانہ کے شمبو بورڈر سے قریب قریب چودہ کلومیٹر دور راجپورہ ایک جگہ ہے چونکہ بورڈر اور آس پاس ہریانہ کے ایک درجل جلوں میں انٹرنیٹ بند ہے بورڈر کے پاس شمبو بورڈر کے پاس تو موائل بھی کام نہیں کر رہا ہے ہم لوگ چار پانچ کلومیٹر چھ کلومیٹر کسی ڈھنگ سے باہر آتے ہیں گاڑی سے آتے ہیں اور ابھی کہیں سے وائی فائی ایرنج کر کے میں دوسری بار لائیو کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں پھر شمبو بورڈر پر جو کچھ ہوگا چونکہ کسان نیتاؤں کی بیٹھ کے ہوگی وہ لوگ آپس میں تیہ کریں گے کہ اب سرکار نے جو آفر دیا ہے پرستاؤ اس پر کیسے ریسپونڈ کریں اس پر سامت ہوں اسامت ہوں یا کچھ اپنی بات کس طرح سے رکھیں گے اس لئے شمبو بورڈر بھی جاؤں گا اور کسان نیتاؤں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ سرکار نے گیند اب ایک طرح سے کسان نیتاؤں کے پالے میں ڈالا ہے کسان نیتاؤں کو لگتا ہے کہ ایک اس کے پیچھے ایک ڈیجائن گیم پلان یہ بھی ہے کہ یہ سب میں الجھائے رکھو اور اس کے بعد پندرہ دن بعد اٹھارے دن بعد اچار سنگیتہ لگ جائے گی اور اس کے بعد بھی اس گل نے کل کہا بھی کہ نئی سرکار آئے گی اب چناؤں ہوگا نئی سرکار آئے گی تب بہت سارے مددوں پر چرچہ یا بات اس کے بعد ہوگی ایسے ٹیبل پر بیٹھ کر اچانک نہیں ہو سکتا تو جاہر ہے وہ ان مددوں کی طرف اشارہ کر رہے جو مکھے مانگے ہیں چاہے ایم ایس پی کو کانونی گیرنٹی دینے کی بات ہو چاہے سوابی ناثن کمیسن کی سفارشوں کی اب جو ایک سوال جو میں نے کہا کہ بہت پوچھا جاتا ہے بار بار کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن چونکہ بہت دن بعد ہم لوگ پھر بات کر رہے ہیں اور یہ پھر پوچھا جارہا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ پنجاب کے کسان اتنے آقرامک ڈھنگ سے اپنے آمدولن کو لے کر بہت ایک جھوٹتا کے ساتھ ہزاروں ٹریکٹر کے ساتھ امریت سر سے کہاں کہاں سے آ کر یہاں سمبو بورڈر ہریانہ پنجاب کے بورڈر پر آ کر ڈٹ گئے آج ساتھ بہ دن ہے اور پنجاب کا اگر ڈیٹا دیکھیں گے تو گہوو چاہچابل جو مکھے روپ سے پیدا یہاں ہوتا ہے اور ان فصلوں پر ایم ایس پی پر سب سے ادھک اگر بینیفیشیری کوئی ہے تو پنجاب کے کسان جہاں اگر اکیس بائیس میں بھی دیکھیں گے تو نبے فیزدی سے زیادہ دھان ایم ایس پی پر خریدی ہوئی اور اٹھاسی فیزدی کے آس پاس گہوو کی خرید ہوئی پیچھے بھی جائیں گے تو دھان کی خرید اگر چھے ساتھ سال کا بھی آکڑہ دیکھیں گے تو ایٹی ایٹ ایٹی نائن سے لے کر نائنٹی ٹو پرسن اور یہوں بھی دیکھیں گے تو سکسٹی سکس نائنٹی فور سیونٹی ٹو ایسے ہر سال کا آکڑہ ہے تو لوگ کہہ رہے کہ جب یہاں ایم ایس پی پر آپ کی اتنی فصلے زیادہ تر بھکی رہی ہے تو آپ ہی ایم ایس پی پر آندولن کر رہے ہیں جہاں باقی راجوں میں نہیں بھک رہی ہے ایم ایس پی پر فصلے ساٹھ ستر فصلی لوگ پوچھتے ہیں تو آپ سے بھی اس کا جواب چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے جواب دیتا رہتا ہوں کئی بار لیکن ایک کرشی وشن ساگر کے طور پر اور چونکہ آپ آندولن کو بھی جانتے ہیں دیکھیں جب شہرت پاوار جی ایگری کلچر منسٹر تھے تو انہوں نے ایک بار پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ سیونٹی نائن پرسنٹ دیش کے کسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کی ایم ایس پی کیا ہوتا ہے یا ایم ایس پی کا سسٹم کیسے اپریٹ کرتا ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ہم نے جب سے حریت کرانتی آئی ہے تو فوکس ایریگیٹڈ ایریاز پر رہا ہے تو پنجاب ہریانہ کچھ ویسٹن یوپی کے حصے یا کچھ دیش میں آندر پردیش اور تامیلناڈ میں ان سب علاقوں میں چھوٹ چھوٹے ایریاز کے اوپر فوکس رہا ہے تو وہیں پر ایم ایس پی کا جو ایک سسٹم ایوالو ہوا ہے ڈیویلپ ہوا ہے وہ انہی سٹیٹس تک وہ سیمیت ہو کے رہ گیا ہے تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوا ہے کیونکہ بعد میں مدی پردیش بھی آ گیا ہے اور ایسے ایریاز جو اور بڑے ہیں لیکن سچائی ہے کہ ابھی بھی دیش کے کسان ایم ایس پی کو نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو یہی سمجھ نہیں آتا کہ بیہار مجھے یاد ہے دو ہزار چھے میں اس کو منڈیا ختم ہوگی منڈیا ختم ہوگی تب مجھے یاد ہے سر اس ٹائم پر ہمارے دیش کے ایکانومیس بڑے ایکسائیٹڈ تھے ساہب اور میرے ساتھ کئی بار ہم بحث میں جب بیٹھا کرتے تھے on the media تو بتایا جاتا تھا ساہب کہ یہ بیہار will be the harbinger of a new market revolution in agriculture آج دیکھیں کتنے سال ہو گئے ہیں اس کو وہ market revolution تو کہیں نظر نہیں کسی کو بھی آیا crisis یہ ہے کہ agriculture آج بیہار میں اس level پہ چلا گیا ہے کہ لوگ کھیتی کو زیادہ دھیان نہیں دیتے وہ دوسری states میں جا کے جو مزدوری کرتے ہیں وہ ان کا ایک average جو ہے بیہاری کے لیے وہ ایک بن گیا ہے راستہ کی بھی اپنی economy کو چلانے کے لیے پریوار کی economy کو چلانے کے لیے پنجاب میں ہی وہاں کے کسان کسی مزدور بن گئے ایک تو رکوا چھوٹا ہے زمین کم ہے ایم ایس پی سے فصلیں بکتی نہیں ہیں وہاں جن کے دو بیگے کی زمین ہیں وہاں کسی اپنی پی ڈی کے کسی کو چھوڑ کر رہا ہے مزدوری کرتے ہیں پنجاب میں آ کر یہی دھان گہوں کے کھیتوں میں بلکل ٹھیک ہے اور ایک چیز اور بھی ہے کہ وہاں جو پرائس ملتا ہے کسانوں کو گہوں اور دھان کا وہ تقریباً جیسے اگر دو ہزار روپے ایم ایس پی ہے تو ان کا ان کا جو دام ہے وہ بارہ سو تیرہ سو چودہ سو روپے میں بکتا ہے وہاں پر اور یہی ایک کارن ہے کہ پنجاب کے پاس ایک کرائسیز آ جاتا ہے جب بھی ہاربسٹ آتا ہے کہ پنجاب ہریانہ کے پاس بہت سارے ٹرکس جو ہیں وہاں سے آتے ہیں جو اپنا پرڈیوس وہاں سے لا کے پنجاب ہریانہ میں بیچنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھئے اتنا لمبا راستہ پار کر کے آتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی پیڈرس کو لگتا ہے کہ بھی یہاں پر پرائس جادے ملے گا اگر یہی پنجاب میں جو پرائس مل رہا ہے آج گہوں اور دھان کا یا اگر بیہار کے کسانوں کو ملا ہوتا ہے مجھ لاتا ہے کہ بیہار کا آج چہرہ جو ہے وہاں کے ایک اپنے جو پاپولیشن ہے چہرہ اس فارم میں یا اس کو پروٹسٹ کرنے کے لیے دیکھیں جتنے بھی مومنٹس ہیں دیش میں ہم اس میں جانتے ہیں کہ لیڈرشپ وہی لے سکتا ہے جو تھوڑا سا اکنومیکلی بیٹر ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر پنجاب کے کسان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھئی دیش میں کیا ہو رہا ہے دیش کے کسان کتنے پیڑت ہیں اور ان کی پروکسیمیٹی بھی ہے وہ دلی کے نزدیک ہیں باقی کسان آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے راجستان یوپی ہریانہ سے تو کسان آ گئے کیونکہ یہ اس کے دلی کے آس پاس کے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ کرناٹکا سے تاملناٹ سے کسان جو ہیں وہ اس سنکھیا میں یہاں پر آ پائیں گے وہ پوسیبل نہیں ہے یہ ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے تو لیکن اگر پنجاب کے کسان یہ اگر ان کی آواز ڈھا رہے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ میرے کو کسان بولتے ہیں آج صبح سے فون کر رہے ہیں کہ سر ہمیں تو ایک آشا تھی کہ there will be a sun light ایک مجھے کسان نے کہا کہ سر میں ایکسپٹ کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی سورے کرن نجر آئے گی یا آشا کی کرن نجر آئے گی جب ہمارا ایم ایس پی جو ہے وہ یہ لیگل میکنیزم بن جائے گا لیکن آج تو جو لگتا ہے جو پرسپوزل آیا ہے اس میں تو لگتا ہے کہ بھی سوائے پنجاب کے آگے دیکھا ہی نہیں گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سب ہمارا کیا ہوگا ساؤتھ انڈیا میں تو کسی کو اس کو بینیفٹ نہیں ہونے والا ہے ایک کا دکھا پرسنٹ ہوگی جو بینیفٹ کرے گی لیکن باقی تو کسی کو نہیں ہونے والا سوائی ٹھنک ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ پنجاب کے کسان جو پروٹسٹ کر رہے ہیں وہ ساری دیش کے بحاف پر کر رہے تھے اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کچھ چیز میں دوبارہ جو ان کی ایک جو کہتے ہیں نا تھنکنگ ری تھنکنگ جو بھی ہوگی اب وہ کیا کریں گے ہم نہیں جانتے لیکن یہ بہت بڑا دائتیو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کے کسانوں کے شولڈرز پر ہے اب یہ بھی دیکھئے اب پوچھا ایک اور بھی گیا ہے کہ وٹو کے بارے میں کسان کیوں بول رہے ہیں تو اگر پنجاب کا کسان اتنی انفرمیشن رکھتا ہے اتنی نالج رکھتا ہے کہ وہ وٹو کا بھی سمجھ رہا ہے کہ اس میں کیا داؤ پینچ ہے مجھے رہتا ہے کہ ہمارے دیش کے پالیسی میکرز یا ایلیٹ جو کلاس ہے یا اکیڈمیاں اس کو نہیں سمجھ آتا کہ وٹو میں کیا دکت آ رہی ہے لیکن کسان یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کو در ہے کہ وٹو میں ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ ایم ایس پی کو ختم کیا جائے تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وٹو میں سے باہر نکلا جائے یہ سمجھانے کی جورت ہے دیش کو کسان یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ وٹو ان کو بھی پتا ہے کہ وٹو جو ایک جو ایگریمنٹ ہے اس میں سے اوورنائٹ نہیں نکلا جا سکتا اگر نکلنا بھی ہو دیش کو لیکن کم سے کم وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ صاحب اس پہ ہمارے انٹریسٹ پہ کہیں یہ نو گھا تو لگ جائے اور ہمیں اپنے دیش کے اپنے انٹریسٹ کے مطلب کسانوں کے انٹریسٹ کو پٹیٹ کرنا ہے وٹو میں یہ ان کی مکہ دھارنا ہے تو جو آدمی وٹو کے بارے میں بھی جانتا ہے انٹرنیشنل پولیسیز کے بارے میں بھی جانتا ہے دیش کی اکانونی کے بارے میں جانتا ہے i think we should be happily saying کہ یہ جو کسان کھڑا ہوا ہے تو let us now reform agriculture in a sense کہ agriculture becomes the second engine of growth آج تک ہم نے ignore کیا ہے agriculture کو اب ایک سمیہ آ گیا ہے اس reform سے جس کی ہم بات کریں جو میں نے کہا کانونی ادھکار ملنے سے شروع ہوگا میں یہ نہیں کہا رہا کہ ایک ہی چیز کرنے سے سب کچھ ہو جائے گا اور بھی چیزیں بہت کرنے والی ہوں گی لیکن یہ کرنا بہت انیوارے ہے and i think that is what the country needs آخری سوال دیوین شرما جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو 48 گھنٹے ہیں جس میں کسانوں کو سرکار کے offer پر وچار کرنا ہے ریسپونڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آگے کی اپنی روپ ریکھا تیہ کرنی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سامتی بننے کا بننے لائے کی offer ہے اور کوئی سامتی بن سکتی ہے اندولن call off ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ بات کسان نتاؤں کو بتانے کا پریاستہ نہیں کر سکتے لیکن کسان نتاؤں سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ جس چیز کے لیے وہ آئے تھے جس چیز کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جو جوکھم لیا آپ نے دیکھا کہ ہریانہ آپ تو اسی بارٹر پر بیٹھیں آپ دیکھی رہے ہیں آنسو گیس بھی جھیل رہے ہیں بولٹ بھی جو ربٹس کی ہیں وہ اس کو جھیل رہے ہیں وہ جو کرنے کی کیا ان کو جورت پڑ گئی اگر وہ صرف پنجاب کے ہی انٹرسٹ کو دیکھنے آئے تھے ایک بات دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ اتحاس میں بہت بہت ہوتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ صاحب جو آج اندولن ہو رہا ہے جیسا کہ پچھلے اندولن بھی ہوا تھا وہ اندولن جو ہے وہ ایک طرح کا آپ کا میں نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ایک اتحاسک فوٹ پرنٹ چھوڑ جاتا ہے اور یہ اتحاسک فوٹ پرنٹ تب ہوگا کہ اگر یہ جو کسان پروٹسٹ کر رہے ہیں یا جو باقی کسان اس کے ایم کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم بھی اس میں شامل ہوں گے اگر یہ کسان مل کر ایک 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 نیا سوریہ اگاتے ہیں اگری کلچر میں یا ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں اگری کلچر میں جہاں کھیتی پروسپیریٹی کی طرف بڑے پروسپیریٹی کی طرف بڑے مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادے گولڈن لیٹرز میں آپ کا نام کسان یونینز کا یا کسان پروٹسٹنگ کا پروٹسٹنگ کسانوں کا نہیں لکھا جا سکا گا اس کو ہم نیگٹیو نہ لیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جروری ہے کہ ہر بات ٹیبل کے آس پاس بیٹھ کے ہونی چاہیے شانتی پر یہ ہونا چاہیے نو بڑی وانٹس کہ یہ جو پروٹسٹ ہو رہے ہیں اس میں کہیں بھی جا کے پولیس کے ساتھ کلیش ہو یا بی ایس ایف کے ساتھ کلیش ہو کوئی نہیں چاہتا اور ہم بھی نہیں چاہتے تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکاروں کو سمجھنا چاہیے کہ کسان کا گصہ اتنا روش ان میں کیوں ہے آپ دیکھئے جس کی صدیوں سے نگلیکٹ ہوئی ہو اس کا گصہ تو جائز ہے اور گصہ اس لیے بھی جائز ہے سر میں ایک سٹیڈی آپ کو تو پہلے بھی شاید بات ہوئی ہے کہ ایک سٹیڈی اگین میں اوی سیڈی کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار اور دو ہزار سولہ کے بیچ میں بھارت کے کسانوں کو پہتالیس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا آپ نے کبھی سنا کہ یہ چنتہ پارلیمنٹ میں وقت کی گئی ہو یا کہیں اسیمبلی میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو کسی اسیمبلی میں کبھی ایکڈیمی انہیں ڈسکس کیا ہو کسی انیورسٹی میں چرچہ ہو یا کسی میڈیا پر چرچہ ہو جس کمیونٹی نے پینتالیس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے اور پھر بھی اوف نہیں کی اور دوسری طرف دوسری طرف ویلفول ڈیفالٹر اور کورپیٹس ہیں جو لاکھوں کروڑوں گبن کر گئے یا کھا گئے اور رائٹ آف کر دیا گیا دس لاکھ کروڑ بارہ لاکھ کروڑ چودہ لاکھ کروڑ کے آنکھ نہیں آتے رہتے ہیں وہ بھی اسی دیش میں اسی دیش میں ہے اور ایک بات اور بھی اب آپ نے کورپیٹ کی بات کی ہے میں نے بہت اس پہ کہا اور لکھا ہے کہ اس اس ڈسپیریٹی کو کیسے ختم کیا جائے گا سر ایک بات جو میں ہر بار کہتا ہوں کہ کسانوں کو تو پروٹیسٹ کرنا پڑ رہا بلٹس بھی سینی پڑیں گی شاید ان لوگوں کو یا آنسو گیس تو سہی رہے ہیں اور بھی جو دکھتے آئیں گی لیکن سر کیا کارن ہے کہ کورپیٹ نے کبھی اپنے لون مافی کے لیے پروٹیسٹ نہیں کیا آج تک کبھی آپ نے کسی کورپیٹ کو جنتر منتر پر بیٹھا دیکھا کہ سب ہمارا لون جو ہے وہ ماف کر دیا جائے کیا کارن ہے کہ کسانوں کو ہی جو ہے اپنے کوئی بھی چیز چاہیے مافی لون کی ہو یا ایمیس بی کی ڈیمانڈ ہو ان کو سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے لاتھی آنگ کھاتے ہیں پانی کی بچھوڑے سہتے ہیں لیکن کورپیٹ کا تو گھر بیٹھے بیٹھے کسی نے سٹائک آف کر دیا ان کو تو پروٹیسٹ کرنے کی جوڑتی نہیں پڑتی ہے that means ہم لوگ جو کورپیٹ کو ہے اس کو ہم کیڈ گلپ سے یا ویلویٹ گلپ سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کسانوں کے اوپر اتیچار ہم سوچتے ہیں کہ یہ ڈیزر بھی نہیں کرتے ہیں مانسکتہ میں بھی ہے اگر آپ کسی بیروکیٹ سے پوچھتے ہیں وہ بھی ادھک ترکی بات کر رہا ہوں وہ بھی کسانوں کو سوچتے ہیں یہ تو ایک طرح کا نیوسنس ہی ہے یہ ایک پرابلم کرتے ہیں دیش کے لیے لیکن کبھی کسی پولیسی میکرز نے کبھی سمجھنے کی پریاس نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اتنے دکھ میں ہیں اتنے دردشہ میں ہیں کہ ان کو بھی ہم سب کا ساتھ سب کا بکاس جو ہونا چاہیے وہ انہی سے شروع ہوتا ہے اور انہی کو لے کے وہ ختم بھی ہوگا so i think it is time that agriculture gets its due چلیے بہت شکریہ لیکن درشکوں کو میں آخر میں اپنی ٹیم سے کہوں گا وہ تصویریں جو ٹریک شوٹ ہیں وہاں جو کسان بیٹھے ہیں شمبو بارڈر پر وہ تصویریں دکھائیں اور وہ کسان جو اپنے گھر کو اپنے گاؤں کو اپنے پینڈ کو اپنے کنوے کو چھوڑ کر یہاں شمبو بارڈر پر آئے ہیں امریز سر کے کسان جہاں میں ہوں شمبو بارڈر یہ دو سو بارہ کلومیٹر شمبو بارڈر سے ڈلی ہے اور لگ مگ اتنا ہی تھوڑا آگے مان لے امریز سر ہے امریز سر گرداسپور کہاں کہاں سے کسان آئے سکرین پر جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ لمبی کتار ہیں پانچھے کلومیٹر تک لمبی کتار ہیں اس میں جوان ہیں بجرگ ہیں اسی سال پچھتر سال کے بجرگ کسان بیٹھے ہیں یہ مان کر کہ سرکار ان کی بات سنے گی اور میں نے ان کسانوں کے آمدولین کو دیکھا تھا سنگو بارڈر اور ٹکری بارڈر پر بھی اور بار بار اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں جب ان کسانوں کو مٹھی بر کسان مان کر مانا گیا کہ مٹھی بر کسان کیا کریں گے تو موالی ہیں گنڈے ہیں آتنکوادی ہیں خلستانی ہیں نہ جانے کیا کیا لیکن انہی کسانوں نے سرکار کو جھکایا اور کسی کانونوں کو واپس لینا پڑا اب یہ کسان ایم ایس پی اور باقی مانگوں کو لے کر ایک بار پھر سے بیٹھیں سرکار کے ساتھ چار دور کی باتچیت میں اس کو سکاراتمک بھی کہوں گا کہ سرکار کے منتری چنڈی گھڑ آ کر دلی سے چنڈی گھڑ آ کر بارہ دن کے دس دن کے بھیتر کہیں آٹھ تاریخ کو پہلی بیٹھک بارہ تاریخ کو دوسری بیٹھک پندرہ تاریخ کو تیسری بیٹھک اور کل اتھارہ فروری کو چوتھی بیٹھک مطلب دس دن میں چار بیٹھک کینڈریہ منتریوں کے ساتھ کسان نیتاؤں کے ہوئی ہے ایک سکاراتمک باتچیت ہے لیکن اب اس سکاراتمک باتچیت سے کوئی راستہ نکلے گا کیا اس کا ہم انتجار کریں گے اور امید رکھیں گے کہ کوئی راستہ نکلے اپیل کریں گے میں کسان بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا جو دیوین شرما جی نے بھی کہا کوئی ایسی نوبت آپ کی طرف سے بھی نہ آئے کہ وہاں تنہ تنی میں ہنسہ کا راستہ اختیار آندولن کر لے سامنے جوان ہیں شمبو بارڈر پر ایک سو فٹ ایک سو میٹر کا دائرہ ہے ادھر کسان ہیں میں نے ایک ویڈیو کیا تھا سرحد کچی ہے ایک طرف جوان ایک طرف کسان جو جوان ہیں اس میں بھی کسان مزدوروں کے بیٹے ہیں چاہے سرکشہ بل ہو چاہے بی ایس ایف ہو چاہے سی آر پی ایف ہو چاہے پائرمنٹری ہو چاہے ہریانہ پولیس ہو اور ادھر بھی جوان ہیں تو کوئی وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ بھردی میں ان کو جس ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے جو اوپر سے نردیش ریا گیا ہے جیسی کلے بندی کیل بندی یا بیرکیڈنگ کی گئی ہے اس کی سرکشہ کہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں کسانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹکراؤں سے بچنے کی کوشش کریں لیکن بڑا سوال یہ ہے پھر کسان پوچھتے ہیں ہم اگر دلی جانا چاہتے ہیں کوئی گناہ ہے کیا ہمیں دلی جانے سے روک کیوں رہے روک رہے تو ہماری بات سنیے اور راستہ نکالیے دیکھتے کوئی راستہ نکلتا ہے کیا خلال اس ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں دیوان شرمان جی بہت بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے تمام درشکوں کا بہت شکریہ میں سمبو بورڈر پر رہوں کوشش کروں گا کہ پرسوں تک جو کچھ ہوگا دکھاؤں پھر لگاتا جب تک آندولن ہوگا میرے یوٹیوب چینل پر آپ یہاں کی جانکاری یہاں کی خبریں دیکھتے رہے نمسکار